میں تو پنجتنے کا غلام ہوں لا حل ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمیت بذالکا فرضیت بے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین آج ہم آپ تمام ممنین کی خدمت میں یزید لانت اللہ علیہ کو جب اسیران کربلا جو جب ورود کر رہے تھے دربارے شام میں جب اس کی تلہ ملی ہے یزید کانا آپ تمام ممنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ لشکر ابن زیاد اسکلان سے نکل کر جلدی جلدی سفر کرتے ہوئے جب شام سے چار فرسک پر پہنچا تو وہاں توقف کیا وہاں کے اوپر ٹھہرا وہاں کے اوپر قیام کیا اور خوشیاں منائی کی اب منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے ہیں یہاں سے یزید کو خط لکھا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں شہدہ کے سروں اور اہل بیعت علیہ السلام کو قیدیوں کو لا رہے ہیں اب تمہارے حکم کے منتظر ہیں کس دن اسرہ اور شہدہ کے سروں کو شہر دمشق میں وارد کریں خط کاسد جو تھا اس کو دیا گیا اور اس کا جلدی جواب لیاو اور خود اس مقام پر عیش و نوش میں مشکول ہو گئے کس دمشق گیا اور یزید کے پاس پہنچا یہ وہ وقت تھا کہ یزید ملعون بنی امیہ کے زعمہ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا کس دایا سلام کیا اور عرض کیا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈک اور روشن ہوں اور تمہارا سر سلامت رہے دشمنوں کے سر قائدی حاضر ہیں لانت ہو اس کس دکتے کے اوپر یزید نے جب کس دکتے کے لفظ سنے کہ اب تمہاری آنکھیں روشن ہوں تو چاہا کہ لوگوں پر معاملہ متوبہ ہو جائے اور دوسروں پر یہ ظاہر کرے کہ اس خبر سے خوش نہیں ہوا تو کہا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوں پھر حکم دیا کہ کاسد کو زندان میں ڈال دو بعد ازا ابن زیاد کا خط پڑا اور تمام حرکتوں اور کباہتوں سے متعلق ہوا اگرچہ باطن میں بہت خوش اور بہت ہی مسرور تھا لیکن لوگوں کے سامنے انگلی داتوں میں رکھی اور غصے کا اظہار کیا اور بعد میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزیزانِ محترم برادرانِ عزیز عزادرانِ سید الشہدہ یہ وہ لانتی یزید کو جب یہ خبر ملی ہے خبر ملنے کے بعد پھر اس کے بعد یزید نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حاضرین نے کہا کہ ابن زیاد نے کوئی اچھا کام نہیں کیا البتہ اس خط سے پہلے ابن زیاد نے ایک اور خط بھی بھیجا تھا اور یزید کو اس خط میں اپنے تمام کارناموں سے اطلاع دی تھی لیکن یزید نے وہ پہلا خط لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا حالانکہ اسی خط کے جوا میں یزید نے حکم دیا کہ اسرا شہدہ کے سروں کو شام بھیجا جائے بہر سورت جب یزید کو اطلاع ملی کہ اہلِ بیعت شام سے چار فرسک کے فاصلے پر آگئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ابن زیاد کا لشکر وہاں ہی قیام کرے اور اسرا اور شہدہ کے سروں کی حفاظت کرے تاکہ کوئی فتنہ اور یہ سب برپا نہ ہو اس کے بعد دوسرا حکم پہنچے پھر یزید نے حکم دیا کہ اس کے لیے جو ہر راز سے جڑا ہوا تاج تیار کرے قیمتی پتھروں سے بہترین امدہ تخت تیار کریں اور شہر کو مکمل طور پہ آرستہ پرستہ مزین کیا جائے شیشہ کاری کی جائے اور تمام لوگ اچھے اور نی لباس پہنے اپنی آرائش کریں اور شریف کمینے امیر و غریب جھوٹے بڑے ملازم نوکر مرد و عورت بوڑھے بچے جوان سب گلی کوچوں مخلو سڑکوں کے اوپر نکل آئیں ایک دوسری کو حکم شام کی فتح کی مبارک بات دیں جب شہر مزین ہو گیا شیشہ کاری کا انتظام مکمل ہو گیا یہاں تک کی تاج و تخت تیار ہو گیا تو اہل بیعت رسالت کے شہر میں وارد ہونے کا ایک دن معین کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نیز تاقید کی گئی کہ اس معین روز تمام اہل شہر استقبال کو نکلیں تبل ساز اور سنزکاریاں بجائے اور پورے شہر میں جشن کا اعلان کیا جائے تاکہ حجاز میں تاکہ اہل حجاز جس جماعت نے ہماری مخالفت پر علم بلند کیا ہمیں برباد کرنے کی لئے عراق سے بغاوت کا آغاز کیا لیکن الہی کفہ میں ابن زیاد نے ان باغیوں کو قتل کر دیا اور اہل بیعت کو قید کر کے شہدہ کے سروں کے ساتھ بھیجا اس جماعت کا انجام دیکھنے کے لئے تمام لوگ جمع ہو گئے اور جب جمع ہوئے تو جشن منایا ان سب نویں اور عزیزان محترم لہذا شام کی عبادی کی اکثاریت کا یہی خیال تھا کہ خارجی اور دین سے خارج شخص یزید ملعون کے ظالم و صفاق اتمال کے ہاتھ تو قتل ہو گیا اسی لئے لوگوں کو شوق اور کامل سرور سے استقبال کو روانہ ہوئے ہیں ان قیدیوں نے اپنی برعات کا اعلان کری ہیں اس وجہ سے پورے شہر میں ہر طرف سے تبال اور سازگار گانے بجانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور لوگوں نے اپنے مکانوں پر رنگ رنگ کے پرچم لگائے ہوئے تھے ہر راستے پر شراب کی محفلے جمع ہوئی تھی اور انوائی اقسام کے بہت زیادہ زیادہ گانے وغیرہ یہ سب بجائے جا رہے تھے زن اور مرد اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے اس معین دن کردہ گروہ گروہ ان کے تماشوں کے لیے جمع ہو رہے تھے خلاص کلام یہ ہے کہ وارد شام کے اندر اور پھر لوگوں کا اس قدر حجوم تھا کہ روز محشر کا استعمال محسوس ہو رہا تھا دروازے سے باہر تمام سہرہ و بیابان زن و مرد بچوں سے معمور تھے اور مرد و عورتوں کا شور و غول اور طبل ساز ان سب کا گانے بجانے کی صدائیں اس قدر تھیں کی آسمان کے کانوں کو بہرہ کر دیا گیا تھا ہر شخص کی نظریں کوفہ سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی اور قیدیوں کے تماشا دیکھنے کے انتظار میں ایک دن ایک دنیا کھڑی تھی لیکن گھنٹہ بلکہ لمحے شمار کر رہے تھے کہ کس وقت قیدیوں کو دیکھیں گے لوگوں کا شوق ذوق بہت ہی زیادہ بڑھ رہا تھا نیزو پر سوار سروں اور خارجیوں کو دیکھیں کہ اچانک قیدیوں کے بے ہجاب کجاوے سربہنا مستورات نظر آگئے ہر طرف سے شور غل بلند ہوا منادی ہر طرف سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ خارجیوں کے اہل و آیال آگئے خارجیوں کے سر آگئے جو ہی مخدرات اسمت اور ضروریت پیغمبر نے تماشایوں کو دیکھنا کی فاخرہ لباس پہنے زینت کے لئے ہوئے مسرور اور بہت ہی زیادہ خوشی منا رہے ہیں دوسری طرف سے ابن زیاد کے کماشدوں نے اور اسمت وچوں کو تازیہ نے نوازے مار مار کر گریہ اور آہا بکا میں مزید اضافہ کر دیا جب اہل بیعت کو اہل شام کے حجوم سے گزارا گیا تو شامی نسلی یہ لانت ان کتوں کے اوپر اہل بیعت مظلمیت پر سر جھکا ہے خاموش ہو کر جا رہے تھے بعض عورتوں نے اپنے پریشان بالوں سے چہرہ کا پردہ بنایا ہوا تھا بعض نے اپنی کلائیوں اور آستینوں سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا صاحبہ میں مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب سینب سلام اللہ علیہ نے کہ کوفت شام تک میرے بھائی کا سن نوکہ نیزہ پر تھا حضرت کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور ان کی نظر اطفال مستورات پر تھی دیکھتے رہے لیکن شام میں میں نے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھیں بند ہو گئیں گویا امام خسین برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر گانے ناشنے والے شراب خمر اور تبل بجانے والے اہل بیعت کے محملوں کے اردگرد جمع ہو امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے روائے اتنے اکل کرتے ہیں کہ بابا نے فرمایا کہ ظالموں نے مجھے بے پالان کمزور اونٹ پر باندھا تھا اور بابا کے سر کو نوکہ نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مخدرات اسمت کو بے پردہ محملوں پر سوار کیا ہوا تھا کمینے اور باش نے ہمیں گھیرا ہوا تھا اگر ہم سے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سر میں نیزہ مارتے تھے مسلسل اسی حالت میں سفر کیا حتی کہ دمشق پہنچے وہاں منادی ایک صدا دے رہا تھا مرحوم سید لخوف نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل بیعت رسالت معاب نے جب اہل شام کے اس قدر حجوم اور جمعیت کو دیکھا تو جناب امی قلسوم نے شمر سے فرمایا کہ اے شمر ہماری ایک بات تو مان لو شمر نے کہا کہ آقا بی بی نے فرمایا ہمیں اس دروازے سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہو جہاں کے اوپر بہت کم لوگ ہوں اور یہ بھی حکم دو کہ ان سروں کو عورتوں کے محملوں سے دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کو تماشا دیکھیں اور ہم ان سب کی نظروں سے محفوظ رہیں لیکن اس حرام زادے نے کہا کہ سروں کو عورتوں کے محملوں کے درمیان لے کر چلے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستورات کا تماشا دیکھیں لانت ہو اس کتے کے اوپر اس نے اس طریقے سے ظلم و ستم کیا کہ نے تین دفعہ کہا الشام 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 لعن اللہ امت قتلت کا ولعن اللہ امت ظلمت کا ولعن اللہ امت سمیت بذالک فرض